دھاکر سمچار بے خوب زبان بے باک انداز ایک اپنی رپورٹ پیش کرتی تھی اس کے سارے انیلیسس ہوتا تھا کیوں بڑھا ہے کیسے بڑھا ہے کہاں کبڑھا ہے اربان میں بڑھا ہے کہ رورل میں بڑھا ہے محلہوں پر کتنا کرائم ہو رہا ہے بچوں کا کتنا کرائم ہو رہا ہے بی روزگار کرائم کے لیے آگے آگے آئے ہیں کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا اس سے جو انیلیسٹ ہوتے تھے وہ انیلیس کر کے اس چیز کا توڑ نکالتے تھے لیکن وہ بیچ میں موڈی جی کی سرکار جو آئی تھی اس کی رپورٹ بند کر دی گئی تھی بہت بعد میں اب 2019 میں جب ان کا دوسرا ٹرم آیا ہے تو اب یہ رپورٹ آئی ہے لیکن اس میں رپورٹ میں ایک بہت اچھی بات تھی کہ اس رپورٹ میں کہیں سے کہیں تک نہیں تھا 2017 سے 2019 تک کی رپورٹ جو دی گئی ہے اس میں کہیں سے کہیں تک یہ نہیں تھا کہ بھارت میں ہمارے لنچنگ ہوئی ہے یا لنچنگ سے کوئی موت ہوئی ہے یا گونگ ہتیاں میں کوئی لنچنگ ہوئی ہے یا بچہ چوری میں کوئی لنچنگ ہوئی ہے لنچنگ کا ذکر ہی نہیں تھا بلکل کسی طریقے سے لیکن انڈین ایکسپریس نے ایک سروے کیا وہ ایف آئی آر جو درج ہوئی تھی لیکن لیا اس نے ایک ہی راج ہے وہ ہے جھارکان کہ جو وہاں پہ ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئی تھی اس کو اس نے انیلیسز کر کے اور جو کیس رپورٹس آئی تھیں یا جو فیصلے دیئے گئے ان کو انیلیسز کر کے کچھ نکالا ہے پورا تو نہیں نکالا ہے لیکن ہاں موٹا مرٹی یہ ثابت کر دیا کہ انسی آر بی کی جو رپورٹ ہے نیشنل کرائیم رکارڈ بیریو کی رپورٹ ہے وہ فرجی رپورٹ ہے کیونکہ اس میں نہیں ہے فیلہ کیونکہ لنچنگ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بتاتے ہیں جبکہ دیس میں سب سے ادھیک لنچنگ کی گھٹنا ہے جھارکانڈ میں ہوئی تھی لیکن وہاں پہ 0% بتائی گیا تھا کہ ہاں لنچنگ کوئی ہو ہی نہیں ہے وہاں پہ دنگی بھی ہوئی ہے کافی لیکن وہ سب کوئی کچھ نہیں بتائی گیا انڈین ایکسپریس نے IPS کی دھارہ 505 اور IT ایکٹ کے تعد درج FIR کے آدھات پر جو ڈاٹا کھٹے کیے اس کے انصار راج میں بیتے تین سالوں میں جو گوکشی یعنی گوہتیا کے معاملوں میں بچہ چوری اور چوری تتھا ابواہوں کے چلتے اکیس لوگوں کی موت ہوئی ہے دیکھ لیجئے کوئی کم نہیں ہے اکیس لوگوں کی بے گناہ لوگ تھے اس میں یا جیسے بھی ہیں لیکن مار نہیں سکتا ہے کوئی آپ کوٹ میں جائیے پولیس میں دے دیجئے ہمارے ہاں نیا ہے نیا ہوتا ہے کوٹ نیا کرتے ہیں جیسا نیا کرتے ہیں اس کے بعد سپریم کوٹ تک جا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور ایسی بات نہیں ہے کہ سب لوگ چھوڑ جاتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو سجا ہوتی ہے ایسی بات میں اب آپ کو بتاتے ہیں جنبری دوہزار سترہ سے لے کر اب تک راج میں جادو تونہ کر کے کرنے کے شک میں جو لے کر ہنسا میں بھی پدیس میں جھارکن میں نبے سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس کا بھی کوئی انسی آر بی کی رپورٹ میں ذکر نہیں ہے یعنی انسی آر بی کی رپورٹ میں یہ بات چھوڑا کے رکھے گئی ہے دوہزار سترہ میں سوشل میڈیا کے جریعے پھیلی بچے چھوڑی کی افواہوں کے کاران جھارکن کے سرائے کیلہ سرسوان اور پوروی سنگھ بھومی جلوں میں ہوئی بھیڑ کی ہنسا میں جو سترہ لوگوں کی موت ہوئی تھی سترہ لوگوں کی موت ہوئی تھی پلس نے اس میں ایک استانی پترکار اور دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا اس وجہ سے یہ خبریں مل جاتی ہیں ایف آئی ایر کے جریعے کیونکہ جب پلس میں رپورٹ ہوتی ہے لیکن این سی آر بی میں نہیں جاتی ہیں وہ رپورٹ لیکن اس رپورٹ کو اگر ہم چھانوین کرے تو اسے مل جاتی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر بچہ چونوں کے سچیت ہونوں کی ایک پوش ڈالی تھی جس سے لوگوں میں گھبرات پھیلی اور اٹھارہ مائی دوہزار سترہ کو سرائے کیلہ کھڑ سوا کے باگ بیڑا اور پوروی سنگھ بھومی میں راجنگر میں بھیڑ کے حملے ہو گئے اور نیشنل کرائیم رکارڈ بیرو کی رپورٹ میں یہ گھٹنا سون پا گئی یعنی زیرو ہے لی نہیں ہے انہوں نے یہ گھٹنا جبکہ اتنی بڑی گھٹنا ہے جبکہ دائر ایف آئی ایر سے یہ خبر بعد میں نکالی گئی یہ انڈین ایکس پیس جاری جھارکن میں بیٹے تین سالوں میں گوکشی گوود اور چوری بچہ چوری اور افواہوں کے چلتے موم لنچنگ میں اکیس موتیں ہوئی ہیں ٹونٹی ون موتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو این سی آر بی میں ریکارڈ نہیں ہوئی راج میں جادو ٹونہ کے شک میں کیا دار ہو موم لنچنگ کی نبے سے ادھیک لوگوں کی موتی وہ بھی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے دو آزار سترہ کی گھٹناوں کے بعد راج کے الگ الگ جگہ میں ایف آئی آر درست کی گئی اس کی پرتال کرنے کے بعد یہ باتیں سب سامنے آئی ہیں پرتال جب کی گئی ہے یہی بات وہیں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جادو ٹونہ جادو گوڑا حلدی پوکھار باگ بڑا اور گھٹ سلا کے علاقوں میں در پھیلا ہے اور ان سی آر بی نے ان سب کا کوئی ذکری نہیں کیا جادو ٹونہ کے بعد جو در پھیلا ہے وہ اس کے بعد جو گھٹنا ہی ان کا کوئی ان سی آر بی میں ذکر نہیں ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان سی آر بی ایک جھوٹ کا پلندہ سا ہوگے رہے گئے ہاں دنگوں بغیرہ کی خبریں انہوں نے بہت ریئر لی دی ہیں اس کی پرتال بھی چل رہی ہے ان سی آر بی نے ان سب کا کوئی ذکر نہیں کیا جبکہ ان میں سے ایک آر بی بعد میں سنگ بھومی کے سترے عدالت سے اس کو زمانت بھی ہوئی اگر وہ کرائم نہیں ہوا ہوتا تو ایسا تو زمانت کیسے ہوتی یہ سوچنے کی بات ہے پہلی گھٹنا اٹھارہ رہمائی دوہزار سترہ کو سمائے ہوئی جب بچہ چونوں کے اباب پھیلا گیا کر حلیم نعیم اور سجاد اور سراج پر بھیڑنے حملہ کیا تھا پولیس انہیں بچانے آئی تھی تو پولیس پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا اتنی بڑی باردات ان سی آر بی میں جگہ نہیں پا چکی جبکہ ہتیاں اور سرکاری کرمچاریوں کو ان کی ڈیوٹی پر روکنے کے لیے ایف آئی آر درز ہوئی ہے اس معاملے میں فاسٹ ٹریک کوڈ نے بارہ لوگوں کو دوسری کٹھر آیا اور چار سالی کی سجا بھی سنائی تھی پھر بھی ان سی آر بھی میں پتہ نہیں اس ریپورٹ کا کیا ہوا ہے دوسری گھٹنا گھٹنا تو ہوئی دو لوگ مارے گئے لیکن نسی آر بی میں اس کو جگہ نہیں دی گئی نو لنچنگ والی ریپورٹ جب ان سی آر بی سے پوچھا گیا سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے راجوں اور کیند شاہست پیدیوسو پرابت آنکڑوں سے ہی یہ ریپورٹ بنائی ہے اب جب آنکڑے دیئے ہیں تو یہ آنکڑے تو دیئے ہوں گے اتنی ایف آئی آر درز ہوں گے اتنے لوگ قتل کیے گئے یہاں یہاں لنچنگ ہوئی ہے جس میں اتنی سجائے ہوں جب سجاد کوٹ دے رہی تو بہت بات ریکارڈ میں آگئی ہو تو ہوئی ہے ہاں سجا نہ دے تو آپ کی کہہ سکتے کہ لنچنگ نہیں ہوئی ہے یا کچھ نہیں ہوئی ہے لیکن بہت سے فیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ ہوتا کہ لنچنگ ہوئی لیکن سجا نہیں ہو پائی اس کی اوپر قانونی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ان سی آر بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پوچھا کیند ساشت اور راجوں سے انہوں نے جو آکڑی دیئے وہ ہم نے آپ کو پرکاست کر دیئے اللہ علم وہ آکڑی سہی ہیں یا ان سی آر بھی سہی ہے جبکہ یہ ساری گھٹنے افواہ پہلانے کے لیے آئی پی ایس کی دھارہ پان سو پانچ کتایت درج ہوئی تھی جو ماؤ لنچنگ کی کارڑوں میں بھی ایک ہے یہ گھٹنے درج ہوئی تھی انہیں ان سی آر بھی کے آکڑوں میں کیوں نہیں سامل کیا گیا اس کی جانچ کی ایک بہت بڑی ضدورت ہے کیونکہ ان سی آر بھی کی ریپورٹ تو آگئی ہے لوگ آگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ان پر بسواس کیسے کیسے کیا جائے یہ دیکھنے والی بات ہے اب ماؤ لنچنگ ہی الگ کیوں ہٹایا گیا دنگے بھی آئے ہیں آنگلیہ ہم کوئی ریپورٹ دیں گی اس میں دنگے آئیں گے لیکن ماؤ لنچنگ کیوں ہٹایا گیا ہے اس کی وجہ جاننے کے لیے لیکن شک ہے کہ ماؤ لنچنگ جو کی ایک وشیس سمدھائے جو کی سرکار کے سندرکچن میں رہتا ہے جس کو کی سرکار کے لوگ جھارکن میں منتری مٹھائی کھلاتے ہیں ان کے جلوس نکالتے ہیں ان کی مورتیاں لگاتے ہیں جو ماؤ لنچنگ کرتے ہیں مہمہ منڈت کرتے ہیں ان کا ورد ہست ان کی اوپر ہے ان کی سر پر ہستی ہے لہٰذا اس چیز کو چھپائے گیا کہ جھارکن میں کوئی ماؤ لنچن ہوئی ہی نہیں آگے ہمیں ایک اور رپورٹ دیں گے جس کو آپ پہ انتظار کیجئے گے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے لیتے ہیں تک تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت